قرآن کی بہت اہمیت ہے قرآن کو سمجھنا ہے عمل کرنا ہے سورت النساء میں آتا یا ایوہن ناس اجاکم برحان امی ربکم و انزلنا ایلیکم نورم مبینہ اور ہم یہ مینکائن کے لیے کیا بھیجے دو کنکلوسف چیزیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے اور کلیر ہے برحان ہے اوپن ہے کلیر ہے انزلنا می ربکم نور ہے لائٹ ہے تو یہاں پہ جو قرآن ڈسکرائب کیا گیا ہے لائٹ روشنی نور اور اس میں سراؤنڈ ڈاکنسز کیا ہے جو جہالت اسلام سے پہلے اور ایک قرآن کیا کرتی کمفرٹ برنگ کرتی اور قرآن کیا ہے ایک گائیڈنس برنگ کرتی اور ڈسٹنگوش کرتی یہ ایک فرقان ہے حق اور باطل میں ڈسٹنگوش کرتی اور پرسن جب ڈفیکلٹیز ایکسپیرینس کرتا اپنی زندگی میں تو وہ کیا کرتا قرآن پڑتا سمجھتا بہت سارے لوگ بے بہرہ رہتے لیکن جب قرآن پڑنا شروع کرتے اور اس کو سمجھتے عمل کرتے آٹومیٹیکلی ان کے سارے چیزیں ٹھیک ہو جاتے اور امت کے لئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا بیان کرتے تھے اور حجت الویتہ پہ بھی بیان کرے دو میں سٹرانگ چیزیں چھوڑ کے جانوں اور اس کو ایڈھا کرو سٹرانگلی اپول کر کے رکو قرآن اور سنت اور آپ رول موڈل تھے ہمارے لئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے ایک انجل آف ڈیت آئیں گا اور میں بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے جاؤں گا لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ہے ہدایت کی کتاب قرآن تو ہم خود قرآن پڑنا ہے عمل کرنا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے اگر پڑنا نہیں آتا تو سیکھنا چاہیے کیونکہ it's never too late جزاک اللہ خیار